اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام درکشن ستارے ناظرین ہمارے پروگرام کا جو فارمیٹ ہے ہم اس پروگرام میں ہمیشہ ان شخصیات کو دعوت دیتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں جن لوگوں نے اپنی زنگی میں بہت سے کارنامے سار انجام دی ہوں وہ کسی نہ کسی وجہ سے نیشنل یا انٹرنیشنل سطح پر ان کی ایک الگ پہچان ہے اسی سلسلے کی کڑی میں آج ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں ایمار شاہد صاحب جو ایک عدبی شخصیت ہیں ان کی تقریباً دس کے قریب کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں اور حکومت پاکستان کی طرف سے ان کی تحقیقی اور عدبی خدمات کے سلے میں جو ہے وہاں تغمائی انتیاز بھی دیا گیا ہے آج بلکل ہم ان سے ان کی ذاتی زنگی اور ان کی عدبی زنگی کے اوپر بات کریں گے اسلام علیکم صاحب سب سے پہرے تو سار بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا کیونکہ آپ جیسی شخصیات آپ تقریباً پاکستان میں جو وہ کم ملتی ہیں زیادہ تھا تو آپ بیرون ملک ہی ہوتے ہیں یا کسی اور مصرفیات میں آپ کی جو ہے وہ ٹائم سرف ہوتا ہے تو آپ بتائیں اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں سر زندگی کے بارے میں میرے پدائش پر ہی انڈیا کی ہے ہم پارٹیشن سے بہت بعد میں آئے تھے اور اس کے بارے میں مجھے بڑا دلتی ہے ہم سکٹی نین میں آئے تھے پھر یہاں پر اکنشنٹی ہم نے حاصل کی اس وقت میں کو تیسی جمال میں پڑتا تھا تو اس کے بارے میں بڑا دلتی ہے جب میں میٹرک سے فارغ ہوا تو میں نے کہا چلو انڈیا اپنے حوائی علاقہ دکھا جائے تو میں پاسورٹ بمانے کے لئے گیا تو انہوں نے کہا جی آپ کو تو شانت کر مانا چاہیے جب میں شانت کر مانے گیا تو انہوں نے مجھے میں نے فارم فل کیا تو میں نے اپنے پر سچ لیس دیا کہ میری پدائش وہاں کی ہے تو میرے موہر چھے دڑیو بھی آئی کوئی نہیں تھی جب میں اپنے پر تو انہوں نے کھٹکی میں چیک کر کے فارغ مجھے میرے موہر دے مارا کہا جی آپ بلد کہہ رہے ہیں اس پر تو آپ کی دوم پر اتنی ہائی نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میری نیم تلیب میں نے کہا بھائی میرے وہاں کی پدائش ہیں ہم بہت بعد میں ہیں اچھے کہ انڈیا میں کون سے شہر کی پدائش آپ نے یہ تھی اپنے ریاست مالر کوٹلا زلہ سنگور یہ مشریف پنجاب کا حصہ ہے اور یہاں پر مسلمان نباب کے حکمت تھی اور مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے اس ریاست کا آخری نباب بھی دیکھا ہے اس کی چار بگمات جو ہیں میں نے چاروں کو دیکھا ہے میرے وہ شیش مہل بھی دیکھا ہے میں نے ان کے باغاز بھی دیکھے ہیں تو پاکستان کس سن میں آیا آپ ہم آئے ہیں کو استمبر سیسٹی نائن میں آئے تھے وہاں سے یہاں پہ ظاہر ہے کہ میں تو پھر یہ کہوں گا کہ دب یہ پاکستان بنا یہ کوئی زمین کا بٹوارہ نہیں تھا انسانیت کا بٹوارہ تھا انسان بانٹے گئے تھے میرے اپو پی ہیں میرے کھالا کچھ وہاں پہ رہ گئی کچھ خاندان یہاں پہ آ گیا تو پھر بالت صاحب نے کہا کہ آپ بھی یہاں پہ آ جائیں تو ہمیں وہاں سے پھر یہاں پہ آنا پڑا ہم کوئی پاکستان بننے کی کوئی تیس سلوات پاکستان یہاں پہ آئے افد لاہور کو ہم نے اپنے مسکن بنایا یہاں پہ ٹھائے جا کے یہاں پہ میں نے تعلیم داری رکھی اپنی اٹھاتر میں میں نے میٹر کیا تھا سیمٹی ایٹھ میں اور سکسی ون میں ایٹی ون میں مجھے اپنے نوکری مل گی اچھا آپ جو ہے وہ ایک پولیس میں بھی آپ نے بڑا سرو کیا ہے پولیس آفیسر کے عوضی سے آپ ریٹائر ہوئے ہیں آفیس ورک آپ نے کیا ہے کچھ اس بارے میں بتائیں کہ پولیس کی طرف آپ نے کیسے یعنی آپ کا آنا ہوا نہیں کیونکہ پولیس کا اور ایک عدبی شخصیت کا مزاج ویسے ملتا نہیں لیکن ملتا نہیں لیکن ملانا پڑتا ہے میں نے بھی خود اپنی شخص میں یہ نہیں بنائی کہ میں مجھے لوگ مہکمو طرح سے پہچانے میری اپنے لگ پہچان تھی کہ میں اپنے تریر کے ذریعے تریر کے ذریعے میں پہچانا جاؤں اور میرے مہکمو بڑے اچھے لوگ آئے بہت اچھے لوگ آئے اور بہت 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 بڑے لوگ بھی آئے دن میں ہمارے سر قدر ہمارے اچھے لوگ بھی سے لیکن میں نے بیس کے لیے دیکھا کہ یہ مہکمو میرے لیے پھٹ نہیں تھا لیکن میں نے یہاں پہ نوکری کی بڑے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ایک اس تحقیق کہ مجھے کوئی لگش نہ ہو جائے کوئی ایسی گھر بات نہ ہو جائے کیونکہ یہ محکمہ ایسا ہے خوشک سا محکمہ اور یہاں پہ افسر زیادہ خوشک طویر کے ہوتے ہیں وہ نہیں لیکن مجھے ایک دو افسر اچھے ملے جو انہوں نے میری خوستر افضائی کی ہمارے ڈی اے صاحب ہیں جواد ڈوکر صاحب ہیں محسن صاحب ہیں اور جب میں پھر روٹائر گیا محسن صاحب مجھے وہاں پہ آئی صاحب کے پاس لے گئے روٹائرمنٹ کے بعد کہ اپنے یہی جواد کر موجودہ ہمارے آئی صاحب ہیں ان سے پھر انہوں نے ملاقت کرائی تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ جی آپ روٹائر کیوں ہوئے آپ بڑے انٹریک آدمی سے کام کرنے والے آپ نے شہدہ پنجاب رسول کے کام کیے اس کتاب بھی چھپی ہے اور وہ صدارتی عواری آفتہ ہے تو میں نے کہا جی سب میری ضرورتی مجبوری تھی میرے مجھے اپنے دار سر پر مجھے دانا دی اچھا یہ تو آپ نے پولیس میں تقریباً کتنا عرصہ کام کیا میں نے کوئی چھتی سال دو ماہ بیس دن میں نے نوکر کیا سویس میری بھی پڑی تھی لیکن کچھ مجھوری تھی مجھے جس کے بارے مجھے وقت سے پہر روٹائی میں لینے پڑی اچھا آپ کا یہ جو نام ہے ویسے جو آپ کا حقیقی نام ہے وہ محمد ریاض شاہد ہے تو ایم آر شاہد آپ کی بکس کی اوپر بھی ہم نے پڑا ہے اس کے بارے میں کیا کوئی خاص وجہ ہے یا اس کے بارے میں کچھ بتائیں یہ میرے نام تو میرے والدہ نے رکھا تھا محمد ریاض تو جس دور میں موبائل نہیں تھے خط و قطابت ہوتی تھی تو فیصل آباس میں ریکھ دوست ہیں تو انہوں نے ایک دفعہ خط پر لکھے بھیج دیا محمد ریاض اس نے اپنے نام میں نام کے ساتھ جوڑ لیا کہ محمد ریاض شاہد کو ملے تو مجھے یہ نام پڑا اچھا رکھا اپنے ساتھ لڑا ہوا تو میں وہ محمد ریاض سے محمد ریاض شاہد بن گیا جب میں نے لکھنا شروع کیا تو عدوی دنیا میں آیا پت اچھا رکھ کہ اس نام کے ایک آدمی اور بھی ہے وہ ہمارے منجابی کو پروفیسر ہے چادرہ رہتے ہیں وہ تو مجھے دکھت ہوئی میں نے دوست میرے بیٹھے تھے میں نے ان سے کہا وہ اپنے رانا اچھا تھا اور زہیر تھے اور ان سے میں نے کامل کیا یہ میرے معاملہ بنا ہوگا ہے کہ ایک دوست اور بھی ہیں کسی کو کیا پڑا لگے گا کہ میں نے کیا لکھا ہے اور اس کی تحریر کس کی ہے تو وہ کہنے کہ کوئی بات نہیں تو اپنے محمد کا اعمل لگا لیں ریاض کا آر کر لیں اور شاہد کو بیسے لینے دیں اس طر میں محمد ریاض سے محمد ریاض شاہد بنا پھر محمد ریاض شاہد بنا پھر محمد ریاض شاہد بنا وہ نام میرے پپلر کو جو میرے نام والدہ نے رکھا ہی مہیں اچھا کسی بھی فیلڈ میں انسان جب آتا ہے تو اس کے انسپائریشنز ہوتی ہیں وہ کچھ شخصیات سے امپریس ہوتا ہے یا اس کے ذین میں ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے آپ بتائیں کہ آپ اس طرف کیسے آئے آپ کسی سے انسپائر تھے کسی نے آپ کو یعنی اس طرف مائل گئی آپ کی اپنی ایک دلی خواہش تھی یا قدرتی طور پر آپ کے اندر ایک ٹیلنٹ تھا اچھا کسی طور پر تھا مجھے اچھی طرح یادیا میں چھوٹا ہوتا تھا میں پرائمی سکول میں پڑھتا تھا تو میں سکوت سے آکر دیواروں پر کنو چیزیں لکھتا رہتا تھا تو میرے والد صاحب بوچھے ہوتا ہے کہ کہ دیواریں سارے خواہب کرتا رہتا تھا دونوں نے کمرے میں چھوٹا سارے کالی رنگ کا بورٹ سا بنا دیا کہ جو تاری زین میں آیا تو اس پر لکھ لیا کر دیواریں خواہب کرتا تو میرے زین میں آکر سر سے پہلے یعنی مجھے ش دو چیزیں میں فکر آتے تھے وہ دیواروں پر لکھتا رہتا تھا خود ہی آپ کو خود ہی بچپن سے چیزیں خود ہی ذہن میں آتے تھے تو یہ آپ سن بتا سکتے ہیں کب کی بات ہے یہ کم از کم سیونٹی فائف سیونٹی فائف سیونٹی فائف سوٹا پھر آپ انڈیا میں ہوں گئے نہیں ہم سیسٹی ڈائن میں یہاں پہ آئے ہیں یہاں پہ آگئے تھے سیونٹی فائف میں تو ہم یہاں پہ تھے سیونٹی فائف میں جنگ میں پہ دیکھی ہے اس وقت میری ہمدردیاں ہندوست پاکستان کے ساتھ ہی انڈیا کے ساتھ ہی پھر دو سروا جب ہم یہاں پہ آگئے گھتر کی جنگ لگی وہی میں نے دیکھی ہے وہ سب میرے اندردیاں پاکستان کے ساتھ ہی اچھا یہاں پروگرام کا فارمیٹ تو نہیں ہے لیکن میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ انڈیا میں بھی رہے ہیں اور کافی میچیو ریج تک رہے ہیں کیا فرق ہے اس معاشرے میں اور اس معاشرے میں نہیں معاشرہ میں وہ فرق تو کوئی خاص نہیں ہے صرف تفریق ہے ہماری کہ وہاں پہ وہ زیادہ ظاہر کہ یہاں پہ اکثر مسلمانوں کی یہ وہاں پہ جس ریاست میں میری پدایش ہوئی میں پڑھتا تھا وہاں پہ ساری اپنے ریاست ہے پوری مسلمانوں کی ریاست تھی تک کہ وہاں پہ ہندو بھی ہیں سیخ بھی ہیں حیسائی بھی وہاں پہ رہتے ہیں پارسی بھی ہیں وہاں پہ سبی قوم ہے لیکن وہ اپنے ریاست میری اکولا ہندوستان کی ایک واحد ریاست تھی جیسے ایک انگریز خاتون کو نام میری زین میں نارکس نے سچ کی خطاب لکھی اس نے بتایا کہ جب سنتالیس کا واقعہ ہوا ہے یعنی کہ لوگوں کو کٹا گیا ہے اور طریق کو مسک کیا گیا ہے تو وہ یہ بہت ریاست تھی جہاں پہ کوئی حلہ گولا نہیں ہوئا تھا تمام لوگوں نے دوسرے کے ساتھ دیا تھا ہندووں نے مسلمانوں چکھو یعنی کوئی یہاں پہ حلات خراب نہیں ہوئی تھی پورا منتے نواب کی ریاست تھی نوابی حلات ختم ہو چکے لیکن حلات ٹھیک تھے کوئی یہاں پہ کسی مسلمانوں کو تنگ نہیں کیا گیا میں نے وہ سارا مہتوں نے دیکھا لیکن میں نے سنا ہے میری عواز کی پتائش ہے سیبنٹی سیکسیون کی اچھا آپ نے دس کے قریب کتابیں لکھی ہیں کچھ اس بارے میں بتائیں کہ کون کون سی آپ کی کتابیں ہیں اور ان کو جو ہے وہ ظاہر آر کتاب ہی اپنی جگہ پر اپنی مثال ہے لیکن آپ خود بتائیں کہ آپ نے زیادہ آپ کو کون سی میں سے اچھی لگتی ہے لیکن میری سو ساری اچھی ہیں لیکن میں ہی کہتا ہوں جو میری مہنت میری پری کتاب کی ہوئی وہ میری کوئی ایک سو پانس دن پر تحقیق ہے اس پر میری کوئی نو سر لگے تھے لاہور کے ایک سو پانس کبکستان تلاش کی ہے کبریں تلاش کی کتبے نوٹ کی ہے ان کی غصہ کا پتہ لگا ہے منٹر کی ہے اکتابی چھپی ایک بڑے دارن چھپی تھی میری بڑی خوشنصیبی تھی کہ میری پری کتابی بڑے دارن چھپی تو اس سے مجھے کافی پریسٹی مجھے اور میری اس پری کتاب پہ پاکستان کی جتنے ہمارے بڑے مشاہی رہیں اس وقت حیات تھی ایک دوہ پہ ہی حیات ہیں انہیں پہ پری قول میں لکھی مونو بھائی اطلقاسمی احمد دیم قاسمی اور اپنے انتظار حسین حمید اختر صاحب ان لوگوں نے پری پری قول میں لکھی ایہ بہت بڑے نام ہے یہ بہت بڑے نام کام کی ہے یہ کوئی فاتو کام نہیں کی ہے اچھا کام کی ہے مجھے آگے بھی کام کرنا چاہیے بلکل دیکھیں نا جن لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں یہ اپنی فیلڈ میں یعنی یہ لوگ اپنی مثال آم تھے اچھا ہے کیسا فیل ہوتا ہے جب آپ کو کام کرتے ہیں کوئی چیز آپ کی لگن ہوتی ہے جب وہ نیشنل سطح پہ یا انٹرنیشنل سطح پہ جب اس کو سراحا جاتا ہے تو آپ لوگ کیسی فیلنگ ہوتی ہے بڑے خوشی ہوتی ہے جب آپ کی پیلی کتاب شاہیے ہوئی تو آپ کی کیا فیلنگ مجھے بڑا موضہ تھے اپنے انتظار تھے کتاب کو میں نے کام کیا اتنے سال لگائے ہیں اور دو تین سال آگے میرے کتاب کی شاہد کو جے کتاب آئی اس میں میری خوشی کی ہوئی انتہانی تھی جیسے کہ میری جو میند تھی وہ میری ہاتھوں میں تھی اور اسے اس پر کتاب پہ آنے پہ جو لکھا گیا تفسر کی گیا اس پر مختلف انٹیویو ہوئے اور مجھے اس سے بڑا حسن ملائے میں نے پھر اس کے علاوہ پہ نے اسلام واد پہ کام شروع کیا پنڈی پہ کام شروع کیا تو اس کتاب کا نام تھا شائر خموشوں کے مقین اور اس کتاب کا جو نام رکھا تھا وہ میں آپ کو یاد کر دوں ہماری پاکستان کے بہت بڑا نام تھا محسن بپالی کراچی کے سیریں ترین شائر تھے وہ انہیں میری پہلی کتابوں نے پڑھ چکے تھے تو میں نے انہیں پھن پہ کہا کہ میں نے اسی طرح پہ کام کراچی پہ بھی کیا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ میری کتاب پہ فلایب لکھیں اور اس کا نام بھی آپ ہی تذویز کریں تو انہوں نے اس کتاب کا نام بھی انہوں نے تذویز کیا تھا اور کہنے لگے کہ جب میں یہ نام سوچ رہا تھا وہ ساتھ کو پھر ایک شیر بھی ہو گیا اسی کے مطلق کہ فخر زمین نظر زمین ہو گئے فخر زمین نظر زمین ہو گئے شہر خموشوں کے مقین ہو گئے تو میں نے بڑی خوشنصیبی سے میری اور میری خوشنصیبی ہے بھی رہی کہیں مجھے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اپنے لاہور سے باہر پاکستان میں اسلامباد میں کراچی میں کانفرنسوں میں اور انڈیا چار پن دفا ہمیں ڈیلیگیشن کے ساتھ انڈیا میں بھی بڑے نام ہیں انڈیا میں کچھ نام ہیں ان سے آپ کی ان کے جو مشہور لوگ ہیں کچھ کی اگر آپ سے ملاقات ہوئی ہو تو آپ کو بتائیں آپ اس کے بارے ساتھ سے میرے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کافی فلمیں بھی لکھیں گانیں بھی لکھیں اور پھر یہاں بھی آئے کاسم صاحب میں لے کے لئے آئے اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جب دو ہزار چار میں میرے میں اپنے مرشد مانتا ہوں احمد دن کاسمی صاحب کو اپنا مرشد مانتا ہوں کہ وہ میری رہنمائی کیا کر کے سے اور میرے گھر پر وہ اٹھاران سال ہر سال میں ان کے اجاز میں سلانہ ناتیہ مشاہرہ اور افتار پارٹی کا اعتمام کرتا ہوں پہلے ان کے اجاز میں ہوتا تھا جب سے ان کی بفات ہوگئی ہے اب ان کی یاد میں وہ تقریب ہوتی ہر سال ناتیہ مشاہرہ افتار پارٹی میرے میں انہوں مرشد مانتا ہوں اور میرے رہنمائی باپ بیسی سے آپ ان کو یعنی آئیڈلائز کرتے ہیں اور یہ بہت بڑا نام ہے باکستان کہیں صرف جہاں جہاں یعنی بوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ ان کو لوگ ان کی تحریروں کو ان کی ان کے کام کو سراتے ہیں ایمن ہمارے سایہ ملو جہاں آپ نے ابھی کہا کہ گلزار صاحب یہ لوگ بھی احمد ندیم قاسمی صاحب کو اور ابھی تو ان کے کافی پروگرام کاپی کیا جا رہے ہیں دو ہزار چار میں جب قاسمی صاحب کو ہٹ گزنگ ہفتہ تھا لیکن وہ ایک بڑا نام تھا گزار انہوں نے اپنے ایم بیسی کا دفتر کھلو آ کے دو دن کی اجازت لی اور پھر ان سے بازہ کیا کہ میں وہاں پر کوئی انٹریو کوئی رہا ہوئی رہا ہوئی میڈیا سے بات کروں گا میں نے صرف اپنے میں قاسمی صاحب کو اموشن مانتا ہوں اپنے والد صاحب کے برابر جانتا ہوں اور میں نے ان سے کبھی ملا نہیں کتنے سالوں سے میرے ان سے راکھتا ہے خطوطہ بزار لیکن وہ آنا چاہتے تھے اور جب وہ میں ا اپنے ہسپل گیا تو مجھے پتہ لگا کہ وہ آ رہے ہیں اور ان کا دوریوں دوریوں کو خفیہ رکھا گیا تھا تو کاسمی صاحب کی مولی بیٹی تھی منصور احمد وہ انہیں ائرپورٹ پر لینے گئی تھی اور ان کے ساتھ فلم ساتھ تھا وہ گیا تھا تو میں وہاں پر فرور کاسمی صاحب سے اٹھا اور میں گھر چلا کے کیمرا لینے کے لیے تو جو میں کیمرا لے کے آ گیا تو وہ کہیں آگے پیچھو کے منصور احمد وغیرہ اور اپنے کہنا میں ان کا گزار صاحب اپنے فلم ساتھ دوست کے س ساتھ نہیں تھا وہ رفیق صاحب ان کا نام ہے میں بھی اپنے نام نہیں آتا رہا تو وہ فور میں ہسپل آئے جب وہ ہسپل آئے تو ان کی آنکھ لگی اسی اور میں اکیلہ ان کے باپ بیٹھا تھا کاسمی صاحب کا انہیں آتے ہی پھول سیاد پر رکھے اور ان کے پاؤں کو پکڑا اور وہ پاؤں والی جو ان کے پاؤں پکڑی ہیں وہ تصویرات کے میرے پاس موجود ہے کوئی کامرامنٹ ہے کوئی میڈیا کو کسی نے کوئی اطلاع دی گئی تھی وہ تصویر میں نکاج کی تھی مجھ سے دیکھے پھر مختلف واروں نے مجھ سے نکاج کی تھی ہمیں چاہیے ہمیں ادنی سبب میں چاپی جب انتقال کو کاسمی صاحب کا تو وہ میں نے فی تصویر میں دی تھی اچھا کاسمی صاحب کی علاوہ آپ کا اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ان کی علاوہ آپ کن کے کام کو سہرات نہیں کیونکہ ابھی آپ نے ایک اے حمید صاحب کا نام لیا یہ بھی اپنی اردو عدب میں بہت بڑا نام ہے اے حمید حمید اختر عبداللہ ملک اور عطال قاسمی مجھے میں صاحب ہوں گا بہت بڑا نام مجھے کوئی خبر نہیں تھی میں تو آفیس آکے سو رہا تھا دوزار گیرہ میں جب مجھے سوتے ہوئے فون آیا تھا عطال قاسمی صاحب کا کہ جی میں ایوار کمیٹی کا ممبر ہوں مجھے شفارشیں بیشمار آ رہی ہیں اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں بیٹھا رہا بیش سات سے تم خاموشی سے ایک دنا بڑا کام کر رہے ہو تو میں ایوار کمیٹی میں تمہارا نام بھیجنا چاہتا ہوں مجھے سائٹیشن ملا کے بھیج دو یہ دے دو تو میری بلا کو سائٹیشن کیا ہوتی ہے میں تارک لکھے لکھے چلا گیا تو انہوں نے کہا نہیں یہ میر آپ بلہ ملک سب کے ہاں جاتے ہیں ٹیلی وہاں ان کے کام کریں ان کے پروڈیٹ میں ملک چاہتا ہوں تو کہنے کہ ان کے بیٹے کو ڈاکٹر کوسف بلہ ملک کو تو ستارتی ایوار ملے آپ انہیں دکھائیں وہ آپ کو اس حر بلا کے دیں گے مجھے پھر میں انہوں نے انہوں نے رکھایا میں انہوں نے انہ جا میرا نام بھیجنے میں مجھے ایوار دلانے میں میرا یہ ان کا ہاتھ ہے لیکن میں آج بھی اپنے آپ کو اس قبل نہیں سمتا کہ میں اسے بار کے قابل تھا نہ کل تھا نہ آج میں اچھا آپ کی جو کتابیں ہیں یا جو آپ نے تحقیق کی اس کی اوپر مختلف پرائیویٹ اور سرکاری ٹیلیویزین نے بھی ڈاکومنٹریز بنائی ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے آپ میرے کافی جیوہوں نے بنائی تھی ڈاکومنٹری بنائی ایک دن جیوہ کے ساتھ سوہر بلاستان پر راہم کیا تھا مینی صاحب پر اس کے بعد اللہ اللہ علاوہ نے بخش کر رہے ہیں ان کی اکتر ریاض صاحب تھے ہمارے سینر اپنے صاحبی سیٹی وار ٹو انہوں نے تین گریبیارٹ پر میری ڈاکومنٹری میں مینی صاحب محنپورا کا بستان اور اپنے گورا کا بستان پر تین برائیو پر پی ٹی بی ہوم نے وہاں پر تین چار انٹریو کیا ہے مختلف ڈاکومنٹری میں پہلے ساتھ بھی گورا کا بستان برائیو ایکسپیکس نے کیا پروام وہ پروام تھا بڑا عجیب ہمارے آپ کو اپنے دل تذبی ہوگی کہ لہوب نے ایک ایسا قبرستان بھی ہے ایمدیا قبرستان جہاں پہ اکیس قبریں تین مندلہ ہیں اکیس قبریں تین مندلہ ہیں جہاں پہ تین تین مدلہ ہیں جہاں پہ تین تین مدلے پورشن کی ساتھ سے دربنایا گیا ہے امام پہ اب انہوں نے وہ سلطہ بند کر دیا گیا ہے اس لئے بند کر دیا گیا کہ ج ہے جب وہ تین سے دوسری کبر پروستان تو نیچے سے سمیل آتی تھی وہ آدمی ان کی قول گنج وقت نہ بھی آمار ہونا چکو گئے تھے وہ ہے امدیا قبرستان ملٹون جی بلاہ قبرستان کے ساتھ وہ پروام ہوا اس پر اس پر ایکس پروام کیا تھا چینن فیب نے کیا بیش مالن کو کیا اسی تحقیق کی کام کے بیاسے تو کیسا لگتا ہے جب آپ کا کام ٹیلیویئن پہ آرہاں پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے میں جو ہوتی ہے کہ میں نے جو کام کیا وہ میرا جو تم تا کہہ بے کار مہارہ گیا ہے اب آ کار وکار مہارہ گیا کہ میں نے جو کام کیا". اس کےận강س میں لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے اور اور سب سے بڑا جو اوار ہو تا ہوتا ہے نا وہوں کو پسند ہوتی ہےиной ہوتے ہیں. لوگوں کے فون آتئے ہیںیں جو آتے ہیں. جو آتے ہیں، لوگوں کی خط ہوتے ہیں جو آتے ہیں، اس صدارتی اوار سے سب سے بڑا اوار وہ ہوتا ہے جب ماں ی وعت ہے کہ مئلمے لئے کام کو ملتان سے آ رہے ہیں کہ کسی فوجی کا فومن آ رہے ہیں لیبریری چکیتے ہیں ہم آپ کا کتاب شہدہ ہے شہیدان بطن ہم پڑھ رہے ہیں اس میں فرح فرح آپ نے ذکر کیا بڑے تفسرین کی یہ میرے ہماری روم ایر تھے یہ ہماری ساتھی تھے مجھے بڑے خوش ہوتی ہے ان چیزوں سے بہت بڑی بات ہے کہ پورے ملک میں آپ کو جو ہے کہ سراہا جا رہا ہے اور لوگ جو ہے آپ کو ٹیلی ویجن تک بھی آپ کی ڈاکومنٹریز چاہ رہی ہیں کہ آپ ماشاء اللہ بہت بڑے نیشنل لیول پہ بھی آپ کو سراہا گیا آپ کی رائٹنگ کے تو آپ نے کوئی ٹیلی ویجن کے لیے ڈراما وغیرہ لکھا کیونکہ جب سے آپ نے سٹارٹ کیا وہ جو دور ہے وہ پاکستان کی ٹیلی ویجن کے لیے ڈراموں کے لیے کے احد ساز دور ہے تو کوئی آپ بتائیں آپ میں کوئی ڈراما وغیرہ بھی لکھا یا ابھی تک اس طرف نہیں ہے آپ نہیں میں نے ڈراما کو نہیں دکھا نہ کوئی فیلمی کہانی رکھی ہے اس لیے کہ میں اپنے تحقیقی کام سے بڑا مطمئن ہوں کہ آدمی کو کس ایک فیلد میں رہا کے کام کرنا چاہیے اس میں کچھ کر کے کر گزرنے کا ارادہ ہونا چاہیے اور میں نے جو سوچا تھا تو میرے ذہن میں تھا کہ میں نے اس کام کو ہاتھ ڈالنا جو پہلے کام نہیں ہوا تحقیق پہ اور خاص طور پہ گریب یارڈ پہ ہمارے مشاہر پہ تو میں نے اس طرف میں مجھا تو آپ نے ایک اچھیومنٹ لے لی تو اب کو کوئی ارادہ ہے میرا حالکہ مجھے بہت سارے پیغام بھی آئے میرے ٹی وی پہ میرے بہت سارے دوست ہمارے ہیں روڈوسر میں میں جو نے نکی دفعہ کہ آپ ٹی وی پہ لے کچھ لکھ لیں گے میں نے کہا کہ میرا ذہن میں صرف آتے نہیں میں کہا کہ کیا لکھوں گا جب تر زہن نہیں آئے گا نہیں لکھ سکتے انسان میرا ذہن نے ایک طرف فوق سر کہ میں نے لہور پہ کام کیا تین جلدے میری آئی لہور میں مدہور مشاہیر اور اسلامباد پنڈی پہ کام کیا شاہ ہوتا ہے پنجاب لکھ کے کام کیا ہے وہ کتابیں میری چھائے ہوں ایک چھپی دوسا والم چاہ رہا ہے شہیدین بطن کے میرے دو والم چھڑ چکے ہیں تیسا پرنٹ ہو رہا ہے اس طرح میرا ذہن میرا آئی نہیں اور میں اپنے اس کام سے ویسے مکمن ہوں ہاں یہ ہوتا ہے کبھی کبھی انسان کسی کہانی کی تلاش میں کبھی اس کہانی کا خود نوان بن جاتا ہے اور مجھے واقع اچھا طرح یاد ہے جب میں اپنے میک میں نینہ بھرتی ہوا نا تو میں گھر سے آفیس کے لیے پیز جائے کرتا تھا تو ڈیلی جو میں پیدا جاتا تھا کبھی ایک بار میں رہتا تھا وہ دفعہ میرا ذہن میں میرے آنکھوں کے سامنے ایسا لگا کہ جیسے کوئی خاتون تانگا چلا رہی ہے تو میں جب وہ دیکھا ہے گھر سے دیکھتا رہا جب میں ڈیلی جاتا تھا میری اور اس کے ملکات جو ہوتی تھی نا وہ ہوتی تھی کوئی ایج آفیس کے قریب یا فیملی حسکر قریب جہاں ایک سائز کا دفتر ہے تو میں اس نے اون کی ٹوپی پہنے ہوتی تھی تانگا چاری ہوتی تو پیچھے بچے بٹھائے تو سکولوں کے مجھے بہم گھر رہا ہے میں ایک دو سوال ہاستہ ہو گیا رو گیا میں نے کسی میں گوھر سے دیکھوں پتہ تلا ہے وہ خاتون نہیں ہے اس کا کیا مکتی جا گیا نکلا میری اس کہانی کے میں تو اس کی پیچھے کہانی تلاشت کھانے چاہتا تھا یہ خیالی کریکٹر تھا یا ریالیٹی تھا یہ اصل تھے اصل تھے میں حیران تھا میں نے کہا کہ یہ خاتون پہ تانگا کیو چلاتی ہے اس کا خاندنی یا اس کے بچے نہیں کیا معاملہ ہے تو یہ میرا کافی دو چار مہینے میں اس طرح دیکھتا رہا ہوں اسے بھی کوئی ایسا ذین میں آیا کہ یہ نا مجھے کیوں دیکھتا رہتا ہے تو میں تو اس کے پیچھے کہانی تلاشت کرنا چاہتا ہے کہ میں اس سے روکوں اس سے پوچھوں کہ آپ کا نام گیا آپ ٹانگا کی چلاتی ہیں تو اس سے مجھے کہانی بھی ملے گی تو مجھے نہیں پتا تھا یہ کئی دفعہ کہانی تلاشت کرتا ہے انسان خود اس کا انمان بن جاتا ہے اور اس کے کچھ دو عرصہ بات جہا میں آفیس سے گھر آیا تو میرے مہلے میں شور مچا ہوا تھا میرے پروس میں بھی تو میں گھر داخل ہوا تو میری والدہ میرے گلے لگی نہیں گلے پڑ گی غصے میں وہ کہہ لگی کہ تو کڑی ماں بنائی پھر نہ ہو رہا میں نے کہا کہ ہویا کہ ہی کال کی یہ کہہ لگی کہ ختم نہیں تھی آئی تھی وہ کہنے کہ یہ لڑکا رہند ہے نا ریا شاہد یہ میرا بیٹا ہے یہ میرا بچ میں جھکواز کہ وہ بیٹا ہے میرا اس نے یعنی کہ وہ صرف میرے دیکھنے سے اسے دیکھنے سے کہانی تلاس کرنے سے اس نے اُلٹا میرے مہلے میں آکے میرے پرزام میرے پرزام لگا دیا یہ بیٹا ہمارا ہے کہ میرا گنسدہ بیٹا ہے واپس کرو جب میں آیا میرے مہلے آلے بھی اور بڑے حیران میرے گھرلی میرے گھلے پڑ گے میں نے کہا کہ میں دفتر جاتا تھا تو میں اسے ٹانگے چلاتے دیکھتا تھا کہ ٹانگے چلا رہی ہے بچے پیچھے بٹھے ہیں تو میں تو اپنے لخاری ہونے کے ناتے سے میں تو صرف کھانی پراش کرنے چاہتا تھا کہ اس کے بیچے کھانی کیا ہے تو اس نے مجھے بیٹا سمجھ ریا بہترین اس کا گم ہوا تھا یہ نہیں ہوا یہ اس نے میں اب تک ہیران ہوں اب وہ دنیا میں ہے یا نہیں ہے اس کھانی کو کموں بیش پہل تیس سال ہو گئے ہم جی آتے ہیں سینتیس سال کی نوبری یہ جب میں نینے بھرتی ہوا تھا اس میں پیدل جائے کرتا تو آفیس میں سمسکٹی جی ناظرین یہ آپ سن رہے تھے ایم آر شاید صاحب کو ان کا یہ کہنا تھا کہ بلکل جو ہے وہ جو حکومت ہے انہوں نے ان کو اس تارے انتیاز دیا لیکن ان کی عجزی ہے ان کے ساری ہے کہ یہ ابھی بھی سمجھتے ہیں گو کہ انہوں نے دس کتابیں لکھیں ابھی بھی کئی کتابیں ان کی ان پروسس ہیں وہ مارکیپ میں آ جائیں گی بہت جلد لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی بھی ان کا کام اتنا نہیں ہے لیکن ان کی خود یہ ایک یہ بات کہنا ہے ویسے تو یہ بہت ہی ایک قابل انسان اور ملک کی بہت ریناؤنٹ شخصیت ہیں لیکن بدقسمتی سے جو ان کا محکمہ تھا پولیس اس کے لیے انہوں نے بہت کچھ لکھا لیکن جو مجودہ آئی جی صاحب ہیں انہوں نے ان کو فنڈ نہیں دیا تو میری ان لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو یہ نادر موتی ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ صدیوں میں کوئی ایک آدھا آدمی پیدا ہوتا ہے یہ لوگ نایاب لوگ ہوتے ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے ان کے کام کی قدر کرنی چاہیے ناظرین حکومتیں وقت کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے لوگوں کی سرپرستی کریں ان کے وظیفے لگائیں ان کو جو سکولرشپ دیں تاکہ ان کے کام کو مزید جو ہے وہ ان کے کام میں نکھار آئے بہتریہ لوگ ان سے مستفید ہوں ناظرین آئندہ بھی ہم کسی ایسی شخصیت کے ساتھ آپ کے حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ